بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ناظرین اکرام آج دو بڑے اہم جلسے ہوئے ایک میانوالی میں پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن جناب عمران خان کے سرپرستی میں ہوا اور دوسرا اٹک میں مریم نباز صاحبہ بھی میدان میں آ سکی ہے پاکستان میں اب یوں لگ رہا ہے کہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ پبلک میں آ چکی ہیں اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز اپنے زوروں شور سے جاری بھی ہو چکا ہے اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے کہ شاید دونوں پارٹیز جو ہے ایک تو پاکستان تحریک انصاف اول دن سے جیسے ہی وہ ریجیم چینج ہوا اس دن سے یہ چاہتی ہے کہ ملک میں اب نئے انتخابات ہونے چاہیے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جو پارٹیز ہیں وہ کچھ ڈیلیٹ ٹیکٹک سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اپنے پرانے ویڈیوز میں یقیناً وہ اب تک نہیں اور اس کا جو ریسن سٹیٹمنٹ بھی ہے رانہ سناؤلہ صاحب کا رانہ سناؤلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بارہ تیرہ ماہ تک نئے الیکشنز ہو جائیں یعنی یہ گورنمنٹ جو ہے اپنا ٹینور پورا کر کے پھر الیکشن ہوگی ان کی بات کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا مگر جو چیزیں سمجھ اس وقت آ رہی ہے اور جس طریقے سے دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے جلسوں کا جو پلان تے کر چکی ہے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید معاملات کسی دوسری طرف جا سکتے ہیں اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دونوں جلسوں کا ذرا ہم کمپیریزن کریں گے کہ دونوں جلسوں میں عوام کیا تاثرات تھے میوالی میں کیا ہوا اور پھر اٹک میں کچھ تصاویر جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں یا کس وقت کے تصاویر تھی جو اس وقت گردش کر رہی ہیں لوگ کا خیال ہے کہ مریم نواز کے جلسہ جو تا اس میں جگہ خالی تھی اور وہ تصویریں آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھے ہوئی کیا واقعی ایسا تھا یا پھر پروپیگنڈا کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں پھیلائے جا رہی ہیں وہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ سے درخواست دیکھ ربی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائن لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ با خبر رہے اس کے ساتھ اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو ہمارا کمنٹ باغ صاحب کے لیے حاضر ہے آپ وہاں پر ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف ہمارے کمیونکیشن میں بہتر ہی آئے گی بلکہ ہمارے ویڈیوز میں بھی ساتھ میں بہتر ہی آئے گی ناظرین اکرام صاحب سے پہلے ہم یوالی کا جو جلسہ ہوا اس کی ذرا بات چیت کرتے ہیں ایک تو اگر کراؤڈ کی بات کی جائے تو یقین ہے جو فورٹیجز آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور جو اس وقت ہمارے سامنے کچھ ویڈیوز بھی آئے ہیں تو یقین ہے یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کا جو ہوم گراؤنڈ ہے اس پر پہلی جو کامیابی تھی ان کو مل جگئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اسے انکار نہیں کر سکتے جب اتنی گرمی میں خاص کر میاں والی جیسے علاقے میں اگر اتنے کراؤڈ وہاں پر نکل آتی ہے تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ان کا جو ایک جو پاپولیٹی گراف ہے اس پر کوئی کمی نہیں آئے مطلب اب بھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں لوگ آتے ہیں لوگ ان کے جلسوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کا جو بیانیاں ہے وہ بک رہا ہے وہ لوگ کے دلوں میں تیر کر رہا ہے وہ لوگ سن رہے ہیں اس پر بات چیت ہو رہی ہے وہ باہر لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو اٹس میل کہ جب یہ بیانیاں جس طریقے سے عمران خان اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں جو عوام کی دلوں میں اپنا گھر وہ بنا رہے ہیں اور عوام کی دماغ میں اس بیانیاں کو وہ مزید مضبوط کر رہے ہیں تو اس سے یہ بات تو کنفرم ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ عمران خان جس چیز کو لے کر جانا چاہتے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہاں پر جو بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف اگر جلد بازی کر رہی ہے الیکشن کے والے سے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک جہاں جو یعنی ریجیم چینج کے بعد آج تک ان کا جو بیانیاں ہیں وہ عوام میں کافی مقبول بھی ہو رہا ہے عوام امریکہ کی بات بھی کر رہا ہے ان کی بات بھی سن رہا ہے اور کسی بات پر یقین بھی نہیں کر رہا ایون جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان پر جو رییکشن آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جس طریقے سے کوئی بھی آپ میں آپ کو سمپل ایک یعنی ایکزمپل دیتا ہوں آپ ڈی جی آئی اس پیار کی کسی پیچ پر جائے یا ٹویٹر ہینڈل پر جائے ان کے نیچے کوئی بھی ٹویٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور کمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ پبلک چاہتے کیا ہے یا ان کے حوالے سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ عوام اس طریقے سے اوپن لی ایک چیز کو ڈسکس کر رہی ہوں تو اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک جو عوام کے دلوں میں ایک چیز ہے وہ ان کے زبانوں پر بھی ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور لوگ اس کو اکسپ بھی کر رہے ہیں اب میاوالی سے جب انہیں اس آزادی کا مومنٹ جسے وہ نام دیتے ہیں اس کا آغاز کر دیا ہے اور وہ مئی کے آخر تک اسلام آباد بھی آئیں گے اسلام آباد آنے سے پہلے ان کی خواہش بھی یہ ہے اور ان کی کاوش بھی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم گورنمنٹ کو اس وقت جو شہباز شریف گورنمنٹ ان کو یعنی اس حد تک پریشرائز کرے کہ نئے انتخابات کرانے پر یہ مجبور ہو جائے مگر کیسے کرائیں گے سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ کیا عمران خان کی پاس اتنی طاقت ہے یا پھر جس طریقے سے انڈیریکلی کچھ اداروں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں ایک بیانیاں جو کر رہے ہیں اس بیانیے کو کیا کامیاب اس میں ہوں گے یا پھر وہ ادارے ان کو اسی طریقے سے اوپن لی کیلنے دیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے عمران خان کے لیے مزید مشکلات کیا پیدا کر سکتی ہے اگر اسی طریقے سے وہ اس بیانیے کو لے کر چلتے ہیں دوسری طرف سے الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کو فارن فنڈنگ کے ذریعے سے یا دوسری اہم کیسز جو بیمرا سے ان نے ان کی سپیچز کے ریکارڈ طلب کی ہے جو چیئرمن جو الیکشن کمیشن کا ہے ان کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے اس پر بھی کچھ مقدمات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو اس حوالے سے جو عمران خان کے خلاف ایک گھیرہ مزید تنگ کیا جا سکتا ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا تیسری جو اہم چیز تھے وہ ویڈیوز کے حوالے سے ویڈیوز کے حوالے سے بڑی عمران خان بھی بات کرتے ہیں کہ میرے کردار کشی کی جائے گی اور وہ اب سے نہیں کرے ایک مہینہ پہلے ان کو یہ پتا تھا کہ اب پاکستان مسئلیٹ نون جو ہے وہ میری ویڈیوز کو اس طریقے سے لانچ کریں گے اور میری کردار کشی کریں گے اور یہ ان کا ماضی کا وطیرہ بھی رہا ہے اس حوالے سے وہ ایکزمپل کوٹ کرتے ہیں کہ بینظیر کے خلاف جب انہوں نے تصاویر ہیلیکاپٹر سے گرائی تھی تو اس وقت بھی ان کے سید پر کوئی اثر نہیں پڑھا حالانکہ وہ الیکشن دوبارہ وہ جیر بھی گئی تھی مگر اس کردار کشی کی باوجود بھی اب جب عمران خان اگر ان کے خلاف اس طریقے سے کردار کشی وہ کریں گے تو کیا ان کے حوالے سے جو اس وقت کے ان کے فالورز ہیں ان پر کوئی اثر پڑے گا یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کچھ ہوگا البتہ وہ ویڈیوز آنے کے بعد ہی صحیح طور پر ہمیں معلوم ہو سکے دوسری طرف جو اس وقت اٹیک میں پاکستان مصفلیق نون کا جو جلسہ تھا چار بجے تک ہم نے دیکھا کچھ ریپورٹس آئے کہ اس میں پبلک جو تھی اس وقت نہیں تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ پبلک آنا شروع ہوئی لیکن سوشل میڈیا پر تصاویر جو چل رہی تھی اس سے یہ اندازہ ہمیں ہو گیا تھا کہ اس طریقے سے جو کراؤڈ ہونا چاہیے تھا انفرشنلٹی وہ نہیں تھا اور یہ حقیقت بھی ہے یہ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی نظر آئے گا یہ آپ کو دوسرے جو پلیٹ فارم سے اس پر بھی نظر آئے گا اور اس میں آپ کو واضح طور پر ایک دونوں پکچر جب آپ دیکھتے ہیں دونوں جلسوں کا تو آپ کو واضح طور پر وہ چیز بھی نظر آئے گی ان دونوں جلسوں کی کمپیریزن کے اگر بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ اگر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ شخص ہو یا کسی بھی آپ انڈیپینڈنٹ ادارے کا دیکھ لے تو کراؤڈ کے لحاظ سے عمران خان کا جلسہ آپ اسے بڑا قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے میں سمپل ایک وجہ بتا رہا ہوں کہ جو بیانیاں وہ بنا رہے ہیں وہ بڑا ایک کلاسک قسم کا اپورچنٹی اس ریڈیم چینج کے بعد ان نے یہ اپورچنٹی بنائی اور اپورچنٹی کر کے اپورچنٹی کو مزید استعمال کر کے اپنے اقتدار کے لیے مزید راستہ بھی ہم وار کر رہے ہیں اور اگر ایک مہینے یا عید کے بعد بڑے عید کے بعد اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں کسی قسم کے لیے کوئی شک نہیں ہونا چاہے کہ وہ دو تہائی اکثریت سے اس بیانی کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں لیکن یہ میرا اپنا پرسنل ایک ویو ہے کہ ان کی اس بیانی کو پہلے توڑا جائے گا اس کے بعد سے پھر انتخابات ہوں گے یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ضروری رکھنا سمجھی اور یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیل میں مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ با خبر رہے اسے کے ساتھ مجھے ان نومان خان کو دیجئے میرے یوٹیوب جنرل سے اجازت اللہ نکہ بان